بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایٹرٹیم برمی سلیورٹیز امید کرتی ہوں دوستو آپ لگ بلکل خیری سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیصل کرشی کی وہی ویڈیوز جو کہ انہوں نے ہوسپیٹل جاتے ہوئے رستے سے رستے میں ہی وہ لائیو آئے اور انہوں نے اپنے مداہوں کو میسج دیا ہے کاؤور نائنٹین کو لے کر فیصل کرشی کی ریپورٹ پوزٹیو آ گئی تھی اور انہوں نے خود کو آئیسولیٹ کیا ہوا تھا گھر پر ان کی طبیعت بہت جلد ٹھیک ہو رہی تھی ان کے فانس کی دعائیں تھیں ان کے فاملی میمبرز کی دعائیں تھیں اور فیصل کرشی نے لائیو آ کر اپنے فانس کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کیا اپنے فاملی میمبرز کا اپنے ریلیٹیوز کا کہ وہ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ آج وہ انہی کی دعائیں کی وجہ سے بہت جلد ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن جب وہ ہسپیٹل جانے لگے تو گاڑی میں ہی بیٹھے وہ لائیو آئے اور انہوں نے اپنے فانس کو فاملی میمبرز کو ریلیٹیوز کو یہی میسج دیا ہے کہ جو کوورڈ نائیٹین ہے کافی لوگ اس بات کو مزاق سمجھ رہے ہوتے ہیں یا پھر اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے لیکن یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے اور جس انسان کو جو کرونا وائرس ہو جاتا ہے اس انسان کو ہی پتا ہوتا ہے وہ کتنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے فیصل قرشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کافی لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی ہر انسان نے رٹ لگائی ہوئی ہے کرونا وائرس میں آخر بخار ہی ہوتا ہے اور بخار تو بیسے بھی انسان کو ہو جاتا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ بخار کے ساتھ ساتھ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ انسان کے پھرپڑوں کو متاثر کرتا ہے جب انسان کے فیبرے متاثر ہوتے ہیں تو انسان کو سانس لینے میں پرابلم پیش آتا ہے اور فیصل کرشی کو بھی تھوڑا سا پرابلم آیا تھا سانس لینے میں لیکن اب وہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں اور وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فینس کے پیار کا ان کی دعاوں کے لیے بھی بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں فیصل کرشی کا اپنے تمام فینس سے یہ کہنا ہے کہ وہ جتنا ہو سکے ایسو پیس پر عمل کریں اور ویکسینیشن بھی کروائیں تو اسی لائف سیشن کے دوران ہی فیصل کرشی کی مداہوں نے فیصل کرشی سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کل خوش رو پاکستان لے کر آئیں گے تو اس پر فیصل کرشی نے کیا جواب دیا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو جی جس سے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نہیں ہونے والی ہارپ ویڈیو کا ناٹفیکیشن آپ کو محصول لے سکے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا تو فیصل کرشی نے کہا کہ جیسے ہی میرے طبیعت بہتر ہوگی میں خوش رو پاکستان لے کر آؤں گا کیونکہ ابھی میں کافی زیادہ ویکنیس فیل کر رہا ہوں تو اگر مجھے لگا کہ میں تین گھنٹے کھڑے ہو کر شو کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں کل خوش رو پاکستان لے کر آؤں گا لیکن اگر مجھے لگا کہ میں جی کافی زیادہ ویکنیس فیل ہو رہی ہے تو پھر میں تین گھنٹے کھڑے ہو کر خوش رو پاکستان کا شو لے کر نہیں آسکتا تو دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا آج کی ویڈیو کیسے لگے اپنے قیمتی خیالات سے بھی اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ